یہ بس اتنا سمجھا کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کہ یار ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہم بھی شرم آ جاتی جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا اساس ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ کے کئی تو چلان کر بھی دیں تو ان کا حق بنتا ہے سب کو کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں چلان ہونا چاہیے اور سپیڈ نہیں ہونا چاہیے تو میرے گھر کا جو معاملہ جی ہم میرے بابا چاہتے تھے کہ میں اپنی فیملی میں کروں اور بابا نہیں میرے کی تھی کہ آپ منگ نہیں جب کی چیز انہوں نے کی اچھا وہیں پہ شادی کی آپ نے جا پہ بابا کہ گئے تھے ہمارے پاس تو میڈم ہی نہیں تھی ہم سے ہی دوسرے والے کیا کہتے ہیں ان کو جو ٹارٹ والے سکول میں پڑھے ہیں تو آپ خود سوچیں میڈم تھا ہمیں ملی نہیں زندگی تو وہ ہمارا پیار رہا ہی نہیں بالکل آپ پہ فکر رہے ہیں اس میں پیسے کتنے کماتے ہیں پیسے آپ سے کم کماتے ہیں میں تو ریجسٹرڈ ہوں فی آر پہ لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے میں بھی ریجسٹرڈ ہوں سارے فی آر پہ لیکن بھی لیٹر شاپ کا گانا آ رہا ہے جو ٹک ٹوک پہ آپ نے پہلے ہی وائرل کر دی ہے بس اس کے کوئی دو بول کن گلا انشاءاللہ یہ جلتی ہے اور آپ کو جلتی سنائیں گے اسلام علیکم جی میرے نام حافظ احمد ہے اور آج کی میری پوڈکاسٹ کو بڑے سپیشل گیسٹ ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہے زیشان رکڑی تو زیشان صاحب آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے فعادت کیونکہ آریڈی گاتے تھے تو آپ جب اس فیلڈ میں آئے ایک تو کچھ تو لوگوں کو آئیڈیا پھر بھی بتائیں کہ دوزار سولہ سترہ اٹھارہ میں آپ کا مثلا لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں مین کونسپٹ یہ ہے کہ آج آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ بڑا کامیاب ہے بڑا نام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سٹرگل کوئی نہیں ہوگی یہ بس سچانک ایک دن کیونکہ بڑے باپ کا بیٹا ہے تو شاید ایک دن آیا ہوگا اور گالیا ہوگا میں تو کچھ آپ کو ذاتی طور پر کیونکہ جانتا ہوں مجھے تو پتا ہے جو آپ کے شروع کے بھی گانے آئے تو سرح بتائیے گا کہ پہلا گانا آپ کا کب آیا اور اس میں آپ کو کتنی سپورٹ شامل تھی اپنے فادر کے دیکھیں جی بابا کی سپورٹ تو تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک نام اللہ نے کرم کیا ہوا تھا ہے کرم مالکہ پہلا گانا میں نے بابا کے ساتھ ہی کیا تھا کوئی روحی یاد کریں دی دھولا والا تو لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم بابا کے ساتھ میں نے بہت ٹائم فرک کیا ہے بہت ٹائم ان کے ساتھ میں شوز پہ جاتا تھا ریکارڈنگز پہ جاتا تھا کام کرتے تھے ہمیں بدایا کرتے تھے لیکن ان لوگوں کو لگتے ہیں کیونکہ پہلا گانا ہی ہے تو مالک نے رحم کیا اللہ نے لوگوں میں ایک بہت فیمس ہوتا ہوتا ہے پہلا سانگ ان کے ساتھ کیا تھا ان کی سپورٹ ضروری تھی اور یاد رکھئے کہ جب نام کسی کا ہوتا ہے تو پھر آپ کو لوگ اسی طرح کی سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر اس کا بیٹا ہے یہ بندہ تو اب اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں مطلب زیادہ آپ کو پریشر میرے خیال میں ہوتا ہے اس بندے پہ کہ یار یہ کس طرح میں آگے پرفارم کروں گا لوگ مجھے اس طرح عزت دیں گے نہیں دیں گے ان کا نام میں برقرار رکھ پاؤں گا تو یہ پریشر موجود ہوتا ہے لیکن مالک کا بہت بڑا کرم میں کے مالے نے کرم کر دی مالے کی کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہے جتنے بھی میند ہم کر لیں اللہ کے کرم سے پہلا گانا میرا روئی تھا اور بابا کے ساتھ ہٹ ہوا جانا ہے اور اس کے بعد آپ کا اپنا سنگل سانگ کب آیا اس کے بعد میں نے مست ملنگ چکی تے وہ سانگ کیا تھا دوسرا سانگ بوز کی دچولہ میں نے کیا پھر اس کے بعد میں نے سنگل آتا ہے دو پھر گانے میں نے بابا کے ساتھ باد میں کی اور مجھے افسوس ہے کہ شاید میں زیادہ کر سکتا تھا مجھے انسان کو نہیں بتا تھا کہ کیا ہونے کیا نہیں تو بابا میرے چلے گئے تین سانگیں میں ان کے ساتھ کر بایا ساتھ میں ان کی زندگی میں لیکن ویسے میں الگ سانگ کرتا رہا روحی کے بعد میں نے الگ سانگ کی پھر درمیان میں آکے میں نے ایک سانگ کی ان کے ساتھ پھر تھوڑا گیپ دے کے اچھا بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور نقصان تو میں نہیں کہہ سکتا ہے لیکن پریشر یا مشکل کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جو اپنے مائن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ بندہ صرف مجھے نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے جس کا نام ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ ہے اس کا بچہ بار ہے اس میں کوئی اتنی کوائلٹی ہے وہ پریشر آپ کو بڑا کھاتا ہے آپ الگ سے آتے ہونا الگ سے آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے اچھا کریں گے برا کریں گے لوگ اس کو جلتی بھولیں گے کوئی چلو آیا تھا یہ تو جو نام جس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ نے بابا کو نام دیا ہوا تو اس لیے پریشر وہ لوگ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ کہ یار اس کا بیٹا تھا آیا تھا کیسا گایا کیسا نہیں گایا تو یہ پریشر ہوتا ہے تو میرے خیال میں نقصان اللہ نہ کرے کوئی ایسا نقصان کی کوئی ایسی بات ہے فائدہ ہے ان کی سپورٹ تھی اگر ان کی سپورٹ نہ دی مجھے اتنا پتہ نہ ہوتا کہ آڈیو کس طرح ریکارڈ یہ کر رہے ہیں یہ پرفارم کیسے جا کے شورٹس پہ کرتے ہیں یہ خود گھر میں جا کے کس طرح پریکٹس کرتے ہیں ان کا مائنڈ کیا ہے ان کے دوستوں سے جو مجھے سپورٹ ملی ہے جو ان کے چاہنے والے تھے چاہے وہ میوزک کی دنیا میں چاہے وہ عام روٹین میں ان کے دوستوں تو یہ سپورٹ بہت کافی زیادہ سپورٹ تھی جس کی وجہ سے مالک نے عزت ایک بنا کر رکھی میرے مالک کے پر آمان کیسے فادر تھے آپ کے ساتھ یعنی پیار محبت یا غصہ بھی سختی بھی یا کبھی مار بھی پڑی تیرے بابا رہے ہیں پولیس میں سے تو پولیس والے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہوتے ہیں سختی تھی ہم پہ شروع میں لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہم پہ بہت زیادہ کوئی ہمیں اتنا ٹائم ہمیں نہیں اس ٹائم دیا جاتا تھے کیونکہ لگتار جب آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کبھی کدھر ہیں کبھی کدھر ہیں آپ نے سونا بھی ہے پرفارم بھی کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا اتنا زیادہ ہاں لیکن وہ نظر پولیس والے کی اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک معنی فری تھے آپس میں ہم گپے ہیں کیونکہ میں اسی میوزیک اور مائن تھا اس ٹائم کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کے گایا کرتا تھا یا کوئی نہ کو بات کر دیتا تھا تو میرے ساتھ ان کی گپ شب زیادہ تھی میں سے پولیس کے لحاظے دیکھا جب پولیس مرے تو سخت تھے وہ کبھی مار پڑی بھجبان میں ماشاءاللہ پڑی مجھبو ماباپ اور ہمیشہ بری بات کوئی نہ کو کو حرکت ایسی نہیں پتا چلتا ہے انسان کو نے کو حرکتیں ہو جاتی ہیں اس کے وجہ سے بالکل اور سٹیڈی وغیرہ کہاں تک کیا یا میوزیک کی وجہ سے چھوڑ دی سٹیڈی کے میں ایک دکھ ہے کیونکہ آئیکوم اور بی کوم میں جا کے میں نے جانے دیا اپنی سٹیڈی کو میں پڑھ رہا تھا بابا چاہتے تھے کہ میں پڑھوں یار سٹی کے میوزیک تم رکھو لیکن تمہاری پڑھائی بہت وہ ٹھیک کہتے تھے لیکن اس طرح ہمارے بھیجے میں وہ بات نہیں پڑھتے تھے ہم چاہتے تھے کہ نہیں بس جائیں گے گائیں گے یہ کریں گے وہ ہم نے بات چھوڑ دی تھی لیکن وہ غلطی تھی وہ ہماری غلطی تھی ہمیں پڑھنا چاہیے تھا اور آگے پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کی ابھی کمی محسوس ہوتی ہے ہم کئی بیٹھتے ہیں ہمیں کوئی بات کرنا پڑتی ہے تو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں یاد آتی ہے بابا کی باتیں کہ یا رو کہتے تھے کہ نہیں پڑھائی اپنے ساتھ جاری رکھو ضروری تھی کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ جب آپ خود فیلڈ میں آگے آپ کا اپنا نام بن گیا اپنا لیفٹیل چینج ہو گیا اس سے پہلے کبھی آپ چوری گاڑی لے کے نکل گئے ہیں بابا کو نہ بتایا ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ کیوں لے کے نکل گئے تھے یا ایسا کچھ یا وہ آزادی دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جیسے مرضی انجوائی کر رہا میں رہا ہوں زیادہ یا میں پہلے ٹائم سے سرگودہ میں رہا ہوں ایک نائن ٹینت میں نے وہاں تکھی پھر میں انڈیا آ گیا اسلام آباد میں تو لیکن گھر میں یہ ہوتا ہے اب دوست جب ڈیمانڈ انہوں نے نسوانا ہوتا تھا پورا دن ہم فری ہوتے تھے اس ٹائم لیکن بعد میں بابا نے پھر گاڑی وغیرہ ویسے بھی آگئی انہوں نے گھر میں جو گاڑی ہوتی تھی پھر وہ ضرورت نہیں پڑھتی تھی کہ بابا کی گاڑی ہم لے جائیں کہیں کہ وہ پاس کھڑی ہوتے تھے تو اس میں کو زیادہ ٹھیک ہوگی اچھا ڈیجیٹل کا آپ سے بڑا امپورٹن سوال ہے کافی لوگوں نے مجھے کابی تھا کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کے سرائکی جو میں جو آپ نے میوزک کو ٹچ دیا یعنی کہ ایڈوانس میوزک ویڈ سرائکی لینگویج یہ بڑا مقبول ہوا ابھی ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے موڈرن لوگ بڑے بڑے موڈرن ٹک ٹاک بنا رہے لیکن گانا پیچھے سرائکی چل رہا سرائکی تو یہ کیا آپ پلان کیا تھے اس چیز کا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا بس ہو گیا میں بابا کو سنا کرتا تھا جی وارکنگ کے اس ٹیم تھا لائیو آڈیو کا دور اطولہ خانشتر خیلوی صاحب کو لائیو آڈیو کا دور رہا ہے منصور علی ملانگی صاحب لائیو آڈیو کا دور رہا ہے تو ان میں ہمیشہ طبلہ دھولہ کھارمونی یہ چیزیں جو ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس جو آپ نے لائیو پرفارم کرنا ہوتا وہ ہی ریکارڈ ہو رہا تھا بڑا مشکل تھا وہ کام کیونکہ جب ہمارا ٹائم آیا جب ہم ہیں اس ٹائم ٹریک کا دور آ گیا اس ٹائم آپ کے لئے آڈیو میں آسانی ہو گئی ویڈیو مشکل ہو گئی مشکل ہو گئی کیونکہ ویڈیو آپ کو نہیں اب لوگ سر آپ خود دیکھیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک عام سا بندہ بھی انڈیا کو بھی سن رہا ہے ہالی ووڈ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہے وہاں کی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک تو بعد میں آئے چلو لیکن ان لوگوں کو اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ ہر نہیں یہ ویڈیو سٹنڈر کی ہے یہ آڈیو سٹنڈر کی ہے یہ نہیں ہے اب ہر بندے کو پتہ چلتا ہے تو اس ٹائم جب ہمارے ٹریک کا دور تھا آڈیو ہمارے لئے آسان تھی ہم میں صرف یہ کیا تھا اپنے مائنڈ سے بابا کو میں نے پوچھ کے کہ مجھے آپ اپنے مرضی سے اپنا میوزک میں جدد لانے دیں تاکہ جیسے اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ وہ جدد ہماری کام ہے لوگوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کیا اب آپ سن رہے ہیں ہمیشہ آپ آڈیو ایسے ایسے سن رہے ہوں گے جو سٹرائکی ہیں لیکن اچھے میوزک میں ماشاءاللہ آ رہے کام بہت اچھا ہوا رہے ویڈیو مشکل ہوگی ویڈیو کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو اچھے کامرات ضرورت ہیں آپ کو مطلب اچھے لوگ ضرورت ہیں کام کرنے والے تو یہ ماملاتیں سوچ تھی میری کہ میں چاہتا تھا کہ اس میں جدد آتا ہے اور ایستہ ایستہ اور بہتری کی طرح یہ تو پورے پاکستان کے پوری دنیا کو پتائے کہ سرائکی ایک لینڈ دی جائے ہر بندہ بیکگراؤنڈ پر سرائکی گانے لگاتا ہے پسند کرتا ہے فوک کو پڑا پسند کرتا ہے اچھا شادی آپ نے کر لی ہے فیملی میں کی ہے یا آٹ او فیملی بڑی حیران کن بات ہے وہ اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ جیس مٹی سے ہیں میں کیونکہ آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مشہور ہو جاتا ہے پیسہ بھی بہت آ جاتا ہے فیم بھی مل گیا تو پھر وہ کہتا ہے نہیں 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 فیملی میں نے شادی کرنی ہے آپ تو باہر کرنی ہے بزگی کرنی ہے تو فیملی میں کیوں شادی کرنی ہے فیملی میں یہ جو فیلڈ ہے نا یہ ہماری سب جانتے ہیں آپ پتر جانتے ہیں عمام جانتی ہے اب تو کہ آپ اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو آپ کو بلکل لوگوں کو بھی نینہ ایسے ایسے خیال آتا تھے ہیں اور انسان خود اس فیلڈ میں تو اس کو بھی آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ملنا ہوتا ہے عام روٹین میں آپ مل رہے ہوتے ہیں ہر کسی کو ہر آٹسٹ کو آپ مل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ٹک ٹاکرز ہیں ملاؤگرز ہیں اچھے اچھے اب ہر کسی سے ملنا ہوتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یار نہیں ان کا کچھ اکر چل رہے میرے خیال میں اس فیلڈ میں ہمیں بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا کچھ اکر ریلیشن اپنے کام کی حد تک بڑا بہتر رہتا ہے لوگ سمائیتے تھے میرے بارے میں کہ یہ یار اس سے شادی کر لے گا اس سے کر لے گا جن کے ساتھ ہم رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا بڑا اچھا تھا زوئی حاشمی کے ساتھ آپ کے کچھ ویڈیوز آئی تو لوگوں نے اس کے تھم نیل بنایا کہ زوئی حاشمی تھی فیضہ علی تھی ہاں فیضہ علی کے ساتھ بھی اچھے آرٹسٹ ہیں لوگ میرے ساتھ بڑا اچھا کام میرے ساتھ دوستی رہی ہے ان کی کام اچھا بھی تک ہے ان کے ساتھ دوستی بڑا پیار کرتے ہیں زوئی کہ تو اب شادی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی ان کی جو ہزبنٹ ہیں جو یہ خود ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خیر کریں اور لمبی زندگی اور خوشی آتا کریں ان دونوں کو تو میرے گھر کا جو معاملہ ہے جی ہم میرے بابا چاہتے تھے کہ میں اپنی فیملی میں کروں اور بابا نہیں میرے کی تھی کہ آپ منگ نہیں جب کی تھی انہوں نے کی تھی اچھا وہیں پہ شادی کیا آپ نے جہاں پہ بابا کہ گئے تھے پھر وہ یہ تھا کہ گھر والے میری فیملی میرے بڑے بھائی امران میری ماما میرے تقریباں گھر والے سارے سر وہ چاہتے تھے کہ ہم ہم نے فیملی پہ اور یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا جس کے وجہ سے ہم خوش ہیں انشاءاللہ اللہ ہماری فیملی خوش ہے فیملی خوش ہے تو سب خوش ہیں اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیسہ کماتے ہیں تو ہر انسان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ خرچ بھی کرے یا اپنا لائف شیل بھی چینج کرے میرے اس پر خاص طور پر اپنے قریبی آباب میں بڑے اختلاف رہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو دے تو آپ کو ذرا آپ کے گاڑی سے آپ کے کپڑوں سے آپ کے لائف شیل سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو نورملی ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ نہیں ہے سرائی کی پٹی کے اگر ہم بات کریں وہاں پہ لوگوں نے بڑا بڑا پیسہ کمایا لیکن لائف شیل پلکل نورمل رکھا ہے تو آپ نے کیوں لائف شیل اتنا اپگریڈ کیا لیٹسٹ گاڑیاں مطلب ایک اچھا کروٹوکول کیا وجہ تھی اس کی صرف مالک جب گرم کرتا ہے میرے خیال میں اپنا ایک انداز ہونا چاہیے آج کل دنیا آپ کو آپ خود دیکھیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں کیا چیز نہیں ہے تو میرے خیال میں ضروری تھا میں نے اپنے گاڑیاں کو مجھے شوق ہیں گاڑیاں رکھتا ہوں ہر دفعہ جو گاڑی آتی ہے میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں لوں گاڑی ٹھیک ہو گیا گھر ہیں کپیر تو بس ٹھیک ہے نظام میں چل رہے ہیں مالکہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی فضول خارچ نہیں ہوں بس اور اپنے بھی مجھے مزہ آتا ہے دوستوں کے مجھے خوشی ہوتی ہے پیسے لگانے کی کیونکہ وہ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں تو میرے بھی پھر آگے حق بنتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں تو اس لئے لگ جاتے ہیں بس اور مجھے دعنی لگتا ہے کہ کوئی ہاں جو نہیں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دعیدے کیونکہ لگانا چاہیے زندگی کسی ہوگی پتہ نہیں انسان کا یہی ہے دن ہے اللہ تعالیٰ بہتری رکھے بس مالک جتنے تک زندگی اللہ تعالیٰ رحم رکھے پہلے محبت کب کی تھی کبھی پیار ہوا ہو کسی سے یہ سوال تو یہی ہوتا ہے نا بچپن سے بڑے ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی پیار ہو گیا یا کبھی دل ٹوٹا دل اللہ معاف کرے کیوں ٹوٹے کسی کا میرے بابا گھر والے مجھے سب سے محبت ہے یہ تو بڑا پروفیشنل جواب ہے ویسے کبھی ہوا کسی سے پیار سکول میں کالج میں سکتے اب یاد نہیں رہا اچھا اتنے زیادہ تھے سکول میں ہو جاتا تھا نا سکول سے لوگ کہتے ہیں نا میڈم سے پیار ہو جاتا تھا ہمارے پاس تو میڈم ہی نہیں تھی ہم سے ہی دوسرے والے کیا کہتے ہیں ان کو جو ٹاٹ والے سکول میں سر پڑھاتے تھے ڈنڈے والے تو آپ خود سوچیں میڈم تھا میں ملی نہیں زندگی تو وہ ہمارا پیار رہا ہی نہیں بلکل آپ پر فکر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ ملک سے باہر ابھی جا رہے ہیں شوز پر رہ کرنا ہے تو کہاں جا رہے ہیں اور کہاں کہاں شو کر رہے ہیں میرے صرف ہوگا ابھی بریڈ فورڈ میں ہوگا برمینگم ہے لندن میں ہوگا منچسٹر میں ہوگا پانچ ایک چھے ہیں کیونکہ پاکستان واپس آنا ہے یہاں پہ میرے ایڈیٹس بہت کیونکہ دو دو تین تین چار چر مہینے پہلے ایڈیٹس لگے ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے تو میں وہاں پہ میرا مشکل ہے اتنا زیادہ رہنا یاکن جتنے دن ہیں میں یوکی ہوں ابھی گیارہ کو میں دس کو چلا جاؤں سولہ سترہ کو انشاءاللہ میری واپسی ہے اور اللہ خیر کرے ان جگہ پہ انشاءاللہ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہوں گے انشاءاللہ وہاں سے مزدکار یہ آپ کا پہلا ٹور ہوگا باہر کے یہاں پہ یوکی ہوں میرا بیرہ اچھا والے صاحب کے ساتھ جڑا کوئی یادگار واقعہ ہمیں سنا دے کوئی خاص واقعہ کوئی اکٹھے جاتے ہوئے کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی واقعہ واقعہ سر بابا کی یادیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اس دنیا میں نہیں رہے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا صرف ایک پیغام اس معاملے میں دے دوں گا یا واقعہ شاید میں اس طرح بیان کر سکوں کچھ بھی ہم کئی دفعہ جو بندہ ہمارے قریب سر ہوتے ہیں ہم اس کو گنور کر رہے ہوتے ہیں گیار وہ بس ہے پاس لیکن واقعی میں اس کی قدر بعد میں ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں قدر بہت پہلے کر لینے چاہیے انسان کی کیونکہ آپ بات میں پوری زندگی پر ساتے رہتے ہیں مجھے بابا کا دکھ ہے میں نے ٹائم ان کے ساتھ گزار ہے میں چاہتا تو اور زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزار سکتا تھا اور بہت بہتر طریقے سے گزار سکتا تھا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی جتنے بھی میرے سننے والے آپ کو سنتے ہیں جو آپ کے باس موجود ہیں ان سے پیار کرے ان کو ٹائم دیں تاکہ آپ کو بات میں ان کا یہ نہ کہنا پڑے گی وہ بہت اچھا بندہ تھا آپ کی زندگی میں آپ کہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے اس کے ساتھ بہتر ہی ہے خود ڈرائیو کرتے ہیں گاڑے چلاتے ہیں بہت کم بہت کم مجھے ڈرائیو اتنا کیونکہ میں شوز پہ زیادہ رہتا ہوں ڈرائیو شروع مجھے اتنا ٹائم سے میں چلا رہا ہوں گا اس ٹائم تو ساتھ بیٹھتے ہیں لڑکی ہوتے ہیں ڈرائیو ہوتے ہیں سارے ہیں انہی کے ساتھ اور مجھے یہ کیونکہ موبائل ہم چلا رہے ہوتے ہیں کبھی کیا اتنا زیادہ ٹائم نہیں دی تو جب کبھی خود ڈرائیو کیا کبھی چلان ہوا اوور سپیڈنگ پہ کسی اور وجہ سے یا موبائل سن رہتے ہیں چلان بہت مٹرگے پہ تو ہوتے رہتے ہیں اب مٹرگے والوں کے اللہ خیر کر کیونکہ میرے بابا پولیس بڑا محکمائزت بھی کرتا ہے یہ بس اتنا سمجھا کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کہ یاد ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہم بھی شرم آ جاتی جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا احساس ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ کے کئی دو چلان کر بھی دیں تو ان کا حق بنتا ہے سب کو کرتے ہیں تو کیوں نہ کر رہے ہیں چلان ہونا چاہیے اور سپیڈ نہیں ہونا چاہیے اور کھانے میں کیا پسند ہے اور خود کیا بنا لیتے ہیں کھانے میں میں جی کھانے کی خود کی کھانے کی بات کرتے ہیں دیسی مرہی مجھے پسند ہے میں مٹن دمبا شنواری ٹائپ پوشوک سے کھاتا ہوں پلاؤ ہر کسی کا فیوریٹ بریانی ہوتی ہے فیوریٹ ہو ہے اور بنانے میں آپ میری ویڈیوز کا بھی دیکھیں گے میں بہت اچھا کوکو وہ مجھے ایڈیا ہے لیکن میں چاروں مزید بہت زیادہ بندوں کے لیے میں کھانا تھوڑا نہیں بناتا میں بہت زیادہ کر کے وہ کھانا بناتا ہوں اور وہ ویڈیوز موجود ہیں اس میں مٹن ہے شنواری ہے چکن ہے کلیجی ہے کلیجی میں خود شوق سے کھاتا ہوں اس طرح کے چیزیں بنا لیتے ہیں پیسے کتنے کماتے ہیں پیسے آپ سے کم کماتا ہوں میں تو ریجسٹرڈ ہوں فیر پہ لگے پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے میں ابھی ریجسٹر ہوں سارے فیر پہ تو ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مالک نے بہت کم وقت میں کم عمر میں جتنا مجھے عطا کیا ہے میرے خیال میں کوئی سنگر سنگر کی اگر میں بات کروں مطلب اپنے ہم پاکستان کی بات کریں شاید ایسا کوئی نہیں ہوگا مالک نے میرے پہ بہت بڑا کرم کیا ہے بابا کی ہوتے بھی اور بابا کے بعد بھی تو میں اتنا کما لیتا ہوں کہ میں خود بھی خوش ہوں میری فیملیز خوش ہیں میرے چاہنے والے خوش ہیں پیار کرنے والے خوش ہیں میرے لیے بہت ہے اللہ زالہ گوہتے رہا کتنے بہن بھائیں ہیں آپ ہم جی ماشاءاللہ میرے ایک سسٹر ہے جی ہم چار بھائی ہیں اور آپ کا ان میں کونسا نمبر ہے میرا تیسرا نمبر ہے بھائیوں سے بھائیوں میں تیسرا نمبر ہے آپ کا اور آپ کی اس وقت ایج کتنی ہے لڑکوں سے تو پوچھ لینے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں میری میری نائنٹی ٹو کی ہے سر آگے آپ اچھا مجھ سے چار سال چھوٹے ہیں میری ایٹی ایٹ کی پیدائش ہے آپ کی ایٹی ایٹ کی ہے میری نائنٹی ٹو کی ہے سر اچھا اس سوالے سے تو پھر آپ نے بہت کم عمری میں سنگنگ شروع کر دیتے ہیں میں نے سر پندرہ سولہ میں سر سٹارٹ کیا تھا اور سکول کالیج پہ بھی گاتے تھے کبھی وہ تو آپ کو پتا ہے جس طرح دوستوں میں بھی میں فلے کوئی نہ کوئی سکول میرینج ہوتی ہیں جس طرح کی پھر ایک دعا پڑھی جاتی تھی اترانہ پڑھا جاتا تھا ازان ہم مسجدوں میں دیا کرتے تو بچپن سے ایک تھا تو پرانے دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ سکول کالیج والے یا وہ شکلہ تو نہیں کرتے کہ یار زشان صاحب آپ فون نے اٹھاتے ہیں جن سے میری سر ملاقات ہے شروع سے پہلے سے اور نمبر ہمارے پاس چینج ہے ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں مزہ ہی انہی کے ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ اس وقت کے دوست ہیں جب آپ کچھ نہیں تھے تو ان کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے وہ بڑا جو نئے دوست بہت اچھے اچھے بنتے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی بھی عزت اسی طرح ہی ہے لیکن یہ ہے کہ پرانے دوست آپ کو ریلیکس کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو یہ سارے جو ٹینشن ہوتے ہیں مسنوی زندگی کی اصل میں پرانے دوست آپ کو آج کی نظر سے دیکھتے نہیں وہ آپ کو پرانے جگتے بھی مارتے ہوں گے وہ کہیں گے ہو گئے تو پلک کے لیے کاش آپ ہمارے ساتھ میاں والی ہیں آپ کو پتہ چلے کیا سٹائل ہیں لیکن بہت اچھے لگے ان کے ساتھ مزہ ہوتا ہے ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بوک ہر طرفی سب سے زیادہ آپ کو وہ کون سے میڈیم پسند ہے سر شروع میں میں آیا تھا تو میرے اس ٹائم فیس بوک تھی شروع میں سٹارٹ میں تو فیس بوک مجھے یہ تھا کہ میرے لیے وہ فالوئرز وہاں پہ آ گئے میرے گانے کے بعد فیس بوک پہ زیادہ میں اس ٹائم گام کہتا پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہے بہت ساری پاگ ہیں اس میں یہ تھی سنیک تھی ٹک ٹک ہے ٹک ٹک پہ ماشاءاللہ میرے اب سیون پوائنٹ ون ہیں فالوئرز بہت اچھے فالوئرز سنگر سریک کی سنگر کے لحاظ سے ہمارا بہت اچھے فالوئرز ہیں اور ہمیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ویوورز ہمیں ہم یوٹیوب کے لیے ہمیں بہت زیادہ گین کر لیتے ہیں ہم یہاں سے ہم گانے کو پرموٹ یہاں سے بڑا اچھا کر سکتے ہیں جتنے بھی ایپ سے ہم ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر سنگر کو اٹھانا چاہیے ہر کام کرنے والے کو اٹھانا چاہیے جو اس میڈیا میں ہے کسی بھی معاملے میں ہے تو کیونکہ یہ دور ہے اس چیز کا دور اس چیز کا تو کام کرنا پڑے گا روکری پروڈکشن ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر در سال فوک ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر دو چینل وہاں پر ٹک ٹاک پر ہمارا آکاونٹ ہے سنیک پر ہے ہمارا فیس بک پر ہم موجود ہیں تو جتنے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گانے کو پرموشن ہم خود کرتے ہیں ٹھیک ہے بس آخری ایک دو سوال ہم اس کو انڈ کرتے ہیں لوگ آپ کے گانے چوری بھی کرتے ہیں اور ہم نے خود بھی دیکھا یوٹیوب کھولتے ہیں کوئی گانا لکھا تو وہ روکڑی کے لابہ اور جگہوں پر ہوتا ہے اور پھر کئے کئی دیر پڑا بھی رہتا ہے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کر کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ہمارے سمارا گانا کیوں گا ہے ان کی محبت ہے انہوں نے گا لیا وہ اپنا نظام کمار ہے اللہ تعالی نے جس کو عزت دینی ہوتی اس کو دیتا ہے ہم نے بھی گانے گئے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کے ہم نے گانے نہیں کھائے بابا کو پتا ہے بابا کے ساتھ یاد ہے بابا مجھے کہتے تھے کہ زشان اس طرح میں کہتا تھا بابا یہ فوکس دھنے ہیں فوک گانے ہیں فوک گانے ہم کیسے ہم ہر کوئی گاتا ہے فوک گانے تو فوک گانے ہم نے پرانے اٹھا کے گئے ہیں ہم نے اطولہ صاحب کے گئے ہیں ہم نے ملتان کا ریڈیو اسٹیشن تھا پرانے ہیں اس میں بہت اچھے گانے ہیں اطولہ صاحب نے خود گائے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے بھی کہی ایسے گانے گائے ہیں صحیح گائے ہیں فوک دھنے گائی جاتی ہیں میں نے بھی گائی ہیں لوگوں نے میری بھی گائی ہیں ہم کسی کے گار ہیں یہ ہوتا رہتے ہیں ہاں اب یوٹیوب نے آکے آپ پہ مشکل کر دیئے اب آپ کو ریجسٹر ہوں گے آپ کے گانے ریجسٹر ہوں گے آپ خود ریجسٹر ہیں آپ کو پھر آپ سٹرائک بھی دے سکتے ہیں کسی کو کچھ بھی ہم کسی کو کلیم کر سکتے ہیں اس سے پہلے تک سر یہ اتنے بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اگر آپ نے کیس کرنا ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو کیس میں آپ کو یہ ہے آپ کا شائر ریجسٹر ہونا چاہیے آپ کا جس کمپنی میں آپ ہو وہ کمپنی ریجسٹر ہونی چاہیے پھر وہ شائر کے جو لیرکس ہیں وہ ریجسٹر ہونا تب جا کے کیس کوئی جاگے نہیں تو کوکوشتے نہیں سر اب ہو کے چینج ہو گیا تو گانے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ہیں اور جو فوک ہیں فوک ہمیشہ گائی جاتی ہیں سر انڈیا نہیں کہا رہا کیا انڈیا نہیں کہا رہا پاکستان کے بھی چوری کر رہا ان کو کون سا یہ تریڈ کرتے ہیں اب ہر بندہ اپنا نظام میں کر رہے فوک ہمیشہ پرانا گانا نئے سٹائل میں دے رہے ہم نے گانے کو اس سٹائل میں نہیں گایا آپ ہمارا جو بھی گانا سنیں گے کسی کا گاہ ہے ہم نے اس کا میوزک ہم نے چینج کر دی ہم نے کوش کیا لیرکس چینج کر دی ہم اس کا سٹائل چینج کر دی لیکن لوگ پھر کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ گانا ہاں سنا ہو گیا انہوں نے بلکل اس طرح ہوگا ہمارا سٹائل چینج کر دی اور ان لوگوں کو کیا پیغام دے گے جو پورا پورا آپ کا گانا یعنی آپ ہی کا گانا آپ کی گئی آواز میں ادھر سے اٹھا کے اپنے یوٹیوب چینجل پر چھڑا دی میں کہتا ہوں یوٹیوب پہ ہمارے آپ کو دیکھ کتنے گانے آپ ان کو سٹائک پڑھ رہے ہیں کلیم پڑھ رہے ہیں وہ سوارا کچھ سیٹ ہو جائے گا اس واملے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی ان کا بچارہ کا مونٹائز تھا نہیں تھا ہر کوئی ویورس چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کیوں چاہیتا ہے نا بڑا دل لہتا ہے یقین میں نے کبھی اس میں سوچا ہی نہیں یہ سٹائک میرا جو یوٹیوب چینجل ہے چینجل کی طرف سے ان کو جاتی ہیں بچارے گا ہمیں فون کرتے ہیں پھر ہمیں فون کر کے مجھے جب کرتے ہیں مجھے عجیب سا لگتے ہیں ان کے چینل نہ اڑ جائے کسی کو پھر بندے کو فون فاکت کو پتا ہے فاکت میرے ساپ میرے بینڈ ہوئی ہیں ان کو کہہ کے پھر میں کوشش کرتا ہوں ریموو کرو ہوں ان کے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہو بھی جاتے ہیں چلیں لیٹسٹ گانا کون سا آ رہا ہے آپ کا ابھی سر انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایک اچھا اللہ آیا یوکے تو آگیا ہے سانگ ایک بچتو سٹائل میں کیا ہے اچھا اللہ مزہ ہے کہ اللہ خیر کرے اور آپ کو بھی ہم سنائیں گے آپ کے ساتھ ملقات بھی ہوتی رہے گی ایک بھی لیٹسٹ آپ کا گانا آ رہا ہے جو ٹک ٹوک پہ آپ نے پہلے ہی وائرل کر دی ہے وہ میرا ہم بیٹھے ہوئے تھے گئیں تو پھر انہوں نے دے دیا ہم نے کہا چلو اب انشاءاللہ آ جائے گا اسان شرابی اسان آ رہا تیرے نکھیڑے دو بات ہے بس اس کے کوئی دو بولکن پر آ کے ہم پوڈکاست کوئن کر رہے ہیں اسان شرابی اسان آ رہا تیرے نکھیڑے دو بات آپ کو تو سرائی کی سمجھ بھی آتی ہے جی میری تھا باب بولی سرائی کی ہے بلکن اسان شرابی اسان آ رہا تیرے نکھیڑے دو بات تھے اسان چو آتی کو لوں انگارا تیرے نکھیڑے دو بات ہے انشاءاللہ یہ جلتی ہے اور آپ کو جلتی سنائیں گے تینکیو بہر بچ جیزیشان بھائی آپ نے ٹائم دیا تینکیو بہلی بچ سر تینکیو سو مچ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ کے سننے والوں کو سلام خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تینکیو تینکیو ایسا تینکیو ایسا اللہ حافظ